ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ مناظرہ جو افضلیتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ایک رافضی کے ساتھ ہوا جس کے نتیجے میں رافضی اپنے رفض سے طائب ہوا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا موقف تخسلیم کرتے ہوئے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی افضلیت کو تسلیم کیا یہ مناظرہ کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے جس کے دو قلمی نسخے مختلف اصناد کے ساتھ اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں اور اب یہ کئی سالوں سے چھپ کر اپنی حقانیت کی روشنی لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کی مختوتات کے ساتھ اس کی حسناد کا بھی تذکرہ ہے اور ابو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن سید انساری البخاری مکہ مکرمہ میں انہوں نے سبق کے اندر اس کو پڑھایا اور ان کے تلامزہ نے پھر اس کو آگے روایت کیا علی بن سحل اس کے آخری راوی ہیں جو کہتے ہیں جا رجل من الرافضہ الہ جعفر ابن محمد السادق کرم اللہ وجہ کہ ایک رافضی آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس نے آ کر سوال کیا یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اس شخص نے آ کر کہا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل کون ہے من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقِ رَحِمَ اللَّهُ تَعْلَىٰ ابو بکر السِّدِّقِ رضی اللہ عنہ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں یہ رشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اور اسی میں زمناً یہ بھی مراد ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کے بعد یعنی مطلقاً جب یہ ذکر کیا گیا اور اس امت کے لحاظ سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے افضل کون ہیں یہ پوچھا تو آپ نے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا اس نے کہا وَمَلْحُجَّةُ فِيْزَا لِكَ کہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس جواب پر آپ کی دلیل کیا ہے کس بنیاد پر آپ حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل بانتے ہیں قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثانی اسنین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یہ آیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی اور پھر اس سے استدلال پیش کیا آپ نے فرمایا فَمَنْ يَكُونُ اَفْضَلَ مِنْ اسْنَيْنَ اللَّهُ سَالِسُهُمَا جن دوم کا تیسرا اللہ ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہے وہ دو جو ہیں ان سے کون افضل ہوگا ان دو سے کون افضل ہوگا جن کا تیسرا اللہ ہے وَحَلْ يَكُونُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْ اَبِي بَكْرٍ اِلَّا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واسطے حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر ان دو میں افضل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ثانی سنین جن کو کہا گیا تو ان میں یہ افضل ترین لوگ ہیں افضل ترین ذاتیں ہیں کہ اللہ جن کا تیسرا ہے تو جن کا تیسرا اللہ ہے ان دو سے افضل کون ہوگا یعنی وہ افضل ترین ہیں اور پھر وَحَلْ يَكُونُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْ اَبِي بَكْرٍ اِلَّا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دو میں سے بالیقین افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے نمبر پر وہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کو ایک شمار کر کے پھر اللہ ان کے ساتھ ہے ان دو ذاتوں میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور وہ دو ذاتیں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے وہ سب سے افضل ہیں اس بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ سے استضلال کرتے ہوئے کہا کہ کتی طور پر حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ذات ہیں اس میں خصوصی طور پر بخاری مسلم دونوں میں وہ حدیث شریف ہے جس کے اندر اس استضلال کی جھلک موجود ہے یعنی اصل یہ استضلال آیت کے ساتھ حدیث کو ملانے سے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا غار کے اندر اور دشمن غار کے موں پر پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نظر تو الہ اقدام المشرقین تو غار کے موں پر مجھے مشرقین کے پاؤں نظر آئے فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَازَرَ اِلَا قَدَمَئِهِ لَأَبْسَرَنَا کہ اگر ان میں سے کسی نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہ ہم تک پہنچ جائے گی یہ ہمیں دیکھ لیں گے فقالا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا یا عبا بکر مَا غَنُّكَ بِإِسْنَيْنَ اللَّهُ سَالِسُهُمَا کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے دن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین بخشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم تنہا نہیں ہیں ہم غار میں دو ہیں لیکن تیسرا اللہ ہے اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اللہ کی معیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے معیت خاصہ وہ اللہ کی ہمارے ساتھ ہے تو اس طرح یعنی جو اس آیت کے مفہوم کے ساتھ الفاظ کے ساتھ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو ملا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین کا قول کیا اور پھر یہ کہ اللہ تو یقیناً اللہ ہے اللہ کے اللہ جن دو کے ساتھ ہے وہ دو افضل ترین ذاتیں ہیں اور ان افضل ترین ذاتوں میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ یقیناً افضل ہیں اس کے بعد پھر نمبری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو یہ استدلال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت اور حدیث دونوں کو ملا کر آپ نے افضلیت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر استدلال پیش کیا اس پر پھر رافضی نے اعتراض کیا قَالَ لَهُ الرَّافِضِي فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ علیہ السلام بَاتَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزعٍ وَلَا فَسْعٍ تو رافضی نے کہا کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یعنی ہجرت کی رات رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ جلوہ گر رہے آپ نے رات رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری جزا فضا کے بغیر یعنی جس جگہ قریشِ مکہ نے حملہ کرنا تھا اس بستر پر لیٹنا یہ بڑا بہدری کا کام ہے تو بغیر گھبراہٹ کے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر لیٹے اور رات پوری بسر کی تو اس بنیاد پر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے یہ اس رافضی نے اس دلیل کے جواب میں جو حضرتِ امام جعفر صادق نے افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دی تھی رافضی نے اس کے جواب میں یہ کہا فَقَالَ لَهُ جَعْفَرَ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَانَ مَعَن نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَلَّمْ غَيْرَ جَزَئٍ وَلَا فَضْعٍ تو آپ نے پھر اس میں بھی حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برطری ثابت کی کہ یقیناً اس بستر پر لیٹنا بہت بڑا کارنامہ ہے مگر ایک ہے بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ذاتِ رسول کے ساتھ تھے اور اگر ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا فضا کے بغیر اس بستر پر لیٹے تھے اور رات بسر کی تھی تو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب جزہ فضا کیا تھا یا قض آپ نے کسی طرح کا کوئی ایسا بے سبری کا اظہار کیا تھا آپ نے بھی تو کوئی بے سبری کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ سبر و استقامت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں سرکار کے ساتھ موجود تھے یقیناً سرکار کا گھر سرکار کا بستر وہاں ہونا خاص موقع پر یہ ایک بڑا مقام ہے لیکن ذاتِ رسول تو بلاخر خود ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس ذاتِ رسول کی خدمت میں اور آپ کی حفاظت میں آپ سے جدا نہ ہونا آپ کے ساتھ ساتھ رہنا اور بغیر کسی گبراہٹ اور بغیر کسی شکوہ شکایت کے اور اہوزاری کے آپ کا وہاں ساتھ دینا یہ آپ کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے جب آپ نے یہ کہا قَالَ لَهُ الرَّجُلْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ تو اس رفضی نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ تو اس کے برخلاف کہتا ہے یعنی آپ نے جو دلیل میں کہا کہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ ہو تعلان ہو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ بھی جزا فضا نہیں کر رہے تھے تو جزا فضا نہ کرنے پر اس نے اعتراض کیا رفضی نے کہا کہ اللہ تو فرماتا ہے اللہ تو اس کے برخلاف کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو قَالَ لَهُ الرَّجُلْ جَعْفَرْ وَمَا قَالَ تو حضرتِ امام جعفر صدیق نے کہا اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں جس کے برخلاف ہوں قَالَ قَالَ اللَّهُ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ فَلَمْ يَقُنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ جَزَا اب اس رفضی نے یعنی ساری جو بحث تھی وہ جزا پر موقوف کر دی کہ ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جزا فضا نہیں کر رہے تھے اور ماذا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا فضا کر رہے تھے تو پھر ساتھ تو اگر تے تھے لیکن ڈرے ہوئے تھے گبرائے ہوئے تھے اور جزا فضا میں تھے تو اس واسطے فضیرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوئی اور جزا فضا کیسے ثابت ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لَا تَحْزَنْ نَا غَمْ كَرُو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ نا غم کرو کہنے کی نوبت کیوں آئی اس سے استدلال ترافزی کا کہ جب سرکار فرماتے غم نہ کرو تو وہ غم کر رہے تھے تو پھر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْزَنْ تو کہتا ہے فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ جَزَا تو یہ جو خوف تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ جزا نہیں بنتا یہ اس رافزی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا رد کرنے کے لیے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت آپ کے لیے جزا کا ثبوت دینے کے لیے یہ اس نے استدلال پیش کیا قَالَ لَهُ جَعْفَرْ لَا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں سے جزا ثابت نہیں ہوتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں جزا ثابت نہیں ہوتا کیوں؟ کہتے لِأَنَّ الْحُزْنَ غَيْرُ الْجَزِ وَالْفَذِ کہ حزن اور چیز ہے اور جزا اور فضا اور چیز ہے اس پر امام جعفر صادق فرماتے کَانَ حُزْنُ عَبِي بَكْرٍ اَنْ يُقْتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَلَا يُدَانُ بِدِينِ اللَّهِ فَكَانَ حُزْنٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ کہ اپنی جان کا خطرہ ہو وہ جو غم ہوتا وہ جزا فضا ہوتا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں اپنی جان کا کوئی غم نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی کَانَ حُزْنُ عَبِي بَكْرٍ اَنْ يُقْتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَا يُدَانُ بِدِينِ اللَّهِ حُزْن اس پر تھا کہ ابھی سرکار نے سارا دین پھیلانا ہے اور اس سے پہلے ہی وقتِ شہادت آ گیا ہے یعنی لگتا اس طرح ہے کہ یہ دشمن غار کے موں پر پہنچائے ہیں تو یہ کس لیے وہ غمگین تھے کَانَ حُزْنُ عَلَى دِينِ اللَّهِ یہ انہیں غم دین کے لیے تھا کہ دین کا کیا بنے گا وَكَانَ حُزْنُ عَلَى نَبِيِ اللَّهِ انہیں حُزْن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لحاظ سے اور بالخصوص اس لیے کہ میں اکیلا امت کا ایک نمائندہ ساتھ ہوں تو قیامت تک کی امت کا مجھ سے سوال ہوگا کہ یہ ساتھ تھے ہم ساتھ ہوتے تو ہم بچا لیتے یہ ساتھ تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا ہے تو یہ انہیں غم لاحق تھا وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ انہیں اپنے اوپر کوئی غم کوئی اپنی فکر نہیں تھی جسے جزا کہا جائے یہ ان کو دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گہری فکر تھی اور فکر مند ہوئے تشویش ہوئی اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ لا تحضن آپ فکر نہ کریں رب مجھے بھی محفوظ رکھے گا دین بھی پورا ہوگا آگے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس واسطے تم اسے جزا فضا نہیں بنا سکتے یہ تو ان کا دین کے لیے جو پیار تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عشق تھا اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی امانت کے وہ اس وقت نگاہبان بنے ہوئے تھے تو انہیں تشبیش ضرور لائق ہونی چاہیے تھی اور ہوئی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو تسکین دی اور اس پر پھر دلیل پیش کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی جان اپنی شہادت سے وہ بالکل خائف نہیں تھے کہتے ہیں وہ بندہ اپنے بارے میں کیا ڈرے گا اپنے لحاظ سے اسے موت کا کیا خطرہ ہوگا کہ جس کو سامپ نے سو سے زائد بار ڈنگ مارا اور اس نے آگے سی تک نہیں کی اس کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ جزا فضا کرے گا جزا فضا کرنی ہوتی تو سامپ دیکھ کے چیخیں مارنا کوئی شروع کا دیتا ماذا اللہ یا پھر جب وہ ایک بار کٹتا تو ایڈی اٹھا لیتے یا دو بار کٹتا تو آواز کوئی بڑند کرتے ادھر تو انہوں نے سی بھی نہیں کی کہتے ہیں فما کال حس ولا ناف یہ عربی زبان میں سی کرنے کو کہتے ہیں کہ جب کانٹا چوبے کوئی سی کرے فما کال حس انہوں نے آگے سے حس بھی نہیں کیا یعنی جب سامپ نے ایک بار کٹا دو بار تو سو بار اسے نے کٹا تو جس ذات نے آگے سے سی نہیں کی تم اس ذات کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جزا فضا کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں انہیں یقینا فکر لاہق تھی وہ دین کے مکمل ہونے کی فکر تھی اور انہیں اندیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے تھا اور وہ معیوب نہیں وہ چاہیے تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین بھی دی باقی جزا فضا تب ہوتا جب انہیں کوئی اپنی فکر ہوتی کہ مجھے کیا ہو میں کیسے بچوں گا میری جان جو اب جا رہی ہے تو ایسا انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا چونکہ اگر انہوں نے جان کی حفاظ کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے وہ مرالہ گزر چکا تھا کہ جب وہ سو بار ڈسے جا چکے تھے لیکن انہوں نے معمولی سی سی کی آواز بھی بلند نہیں کی اور شکوہ نہیں کیا تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بستر سرکار کے گھر یا امانتوں کی نگاہبانی ہی میں نہیں تھے خود ذات رسول کی نگاہبانی اور خدمت میں تھے اور پھر جزہ فضہ بھی نہیں تھا اس لحاظ سے وہ اپنی جان وارنے کے لیے مکمل طور پر تیارتے ساتھ اور یہ ان کی افضلیت کی دلیل ہے اس پر پھر رافضی نے موضوع بدلا اور اپنی طرف سے اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ایک الادہ دلیل پیش کی اس نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایمان والے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکو کر رہے ہیں حالت رکو میں تو اس نے کہا نَازَلَا فِي عَلِيْهِ بْنِ عَبِيْ طَالِب رضی اللہ تعالیٰ عنہ هِنَ تَصَدَّقَ بِخَاتَمِهِ وَهُوَ رَاكِعُونَ یہ آیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی کہ جب حالت رکو میں تھے آپ اور سائل نے آ کر سوال کیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی حالت رکو میں ہی صدقہ کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَالَهَا فِيَّا وَفِيْ اَحْلِ بَيْتِ کہ اس اللہ کی ساری تعریف ہے کہ جس نے یہ آیت میرے اور میرے اہلِ بیت کے بارے میں نازل کی یہ استدلال پیش کیا رافزی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے فَقَالَ لَهُ جَعْفَرَ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا یعنی اس جواب میں ان کی فضیلت مانی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ آیت واقع ان کے بارے میں اتری یعنی اس کی نفی نہیں کی اگرچہ یعنی اس آیت میں بھی دو جدہ جدہ رائے ہیں لیکن آپ نے جو اس کی وضاحت کی وہ اس طرح کی آپ نے فرما الْآیَةُ الَّتِي قَبْلَهَ فِي السُّورَ اَعْزَمُ مِنْهَا اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اس سے بھی بڑی شان ہے الْآیَةُ الَّتِي قَبْلَهَ فِي السُّورَةِ اَعْزَمُ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ یہ آیت آپ نے پڑھی سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر چون ہے اور اس کے لحاظ سے آپ نے پھر استدلال کیا وَكَانَ الْيِرْتِدَادُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمْ تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کا محبوب ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ارتدت العرب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے عرب مرتد ہوئے وَجْدَمَاتِ الْكُفَارُ بِنَهَاوَنْ نَهَاوَنْ جگہ جو ہے یہ فارس کے شہروں میں ایک شہر ہے یعنی اراک ایران کی جو اس وقت کی سرحد تھی تو وہاں پر کفار ہی کٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الرجل الَّذِي كَانُوا يَنْتَصِرُونَ بِهِ قَدْمَاتَا کہ مسلمانوں کی جو پاور تھی جس ذات کی بنیاد پر وہ تو دنیا سے تجریف لے گا اب ان کی پاور ختم ہو چکی ہے حَتَّى قَالَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک اتنا ارتداد تھا یعنی لوگ جو منکرینِ زکاة ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا اقبل منہم السلات وَدَعْ لَهُمْ الزَّكَاةَ زکاة نہیں دیتے تو نہ دے ان سے آپ صرف نمازی قبول کر لو یعنی جب شدید ترین حالات تھے تو کہا کہ یا امیر المومنین عرفق بالمومنین آپ کچھ نرمی کریں ان کے ساتھ سختی نہ کریں کلمہ تو پڑھتے ہیں اگر زکاة نہیں دیتے تو نماز تو پڑھتے ہیں یہ لہ جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا لَوْ مَنَعُونِ اَقَالَ مِمَّا كَانُو يُعَدُّونَهُ الٰى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ اگر لَوْ مَانَعُونِ اَقَالَ باقی زکاة دے کر صرف جس رسی سے یہ جانوار کو باندھتے تھے وہ نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف لڑائی کروں گا تم تو کہتے ہو نا کہ پوری زکاة ہی نہ دیں تو میں ان کو چھوڑ دوں میں نماز پر اکتفا کر لوں تو میں نے جو خلافت نبھانی ہے میں نے دین میں اتنی بھی کمی نہیں ہونے دینی کیونکہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد زاہری کے اندر یہ رسی بھی ساتھ دیتے تھے اب اگر زکاة کا جانوار تو دیں مگر رسی نہ دیں میں اس پر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا لَا قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قِتَالْ کروں گا یعنی وہ جو جہاد بھی سیف ہوتا ہے یہ پھر اگلے جملے بالخصوص ویسے تو یہ ہزاروں کتابوں میں اس مناظرے کا ذکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا کے درمیان ہوا تھا ان منکرین زکاة کے مسئلے پر وہ کہتے تھے نرمی کرو اور آپ نے کہا کہ نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بالاخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی مان گئے اور پھر ایسے مانا کہ کہا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی کی فتوحات اور سب کچھ جو ہے اس کے بدلے اگر اللہ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک دن کی نیکی دے دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھا بڑا فائدہ ہوا وہ کون سا دن کہ جس دن کے اندر آپ نے یہ فتوحہ دیا تھا کہ اگر وہ میری بات اس دن تسلیم کر جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا چھوٹیاں لینے والے لوگ چھوٹیاں جو ہیں وہ لیتے چلے جاتے اور انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ جو باقی ثابت کیا کہ وہ خلیفہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیاد پر وہ دن بڑا عظیم دن تھا تو یہاں الفاظ بڑے آپ نے انکھ پیش کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی رائے کو مسترد کر کے کہ میں ان کو زکاة کے پیسوں میں سے کوئی پیسہ کم کریں وہ تو دور کی بات ہے میں رسی بھی کم نہیں کرنے دوں گا اور پورے دین پر عمل کراؤں گا یہ بعد میں پھر ہمارے اصول میں بات آئی کہ اصول دین میں سے کسی ایک چیز کا جو منکر ہو جائے تو سارے دین کے انکار ہو جاتا ہے ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ کہا جائے کہ چلو پونا مومن تو ہے آدھا مومن تو ہے ایمان ہے تو سارا ہے نہیں تو سارا نہیں تو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر لے نہ نماز اس کی نماز ہے نہ روزہ روزہ ہے نہ حج حج ہے نہ زکاة زکاة ہے نہ کلمہ کلمہ ہے کیونکہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کر دیا تو یہ ضروریات دین میں سے ہے زکاة جب انہوں نے انکار کیا تو اب نماز کا حوالہ کیوں دے رہے ہو نماز نماز ہی نہیں رہی وہ قبول ہی نہیں ہے یہ اس مناظرے پر پھر بعد میں پوری امت کو یہ اصول ملے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب میں لفظ بولے امام جعفر صادق کی روایت کے مطابق ظاہر ہے کہ اب صرف علمی طور پر بات ہی نہیں کرنی تھی آگے پھر حالات کو فیس بھی کرنا تھا کہ اگر عمر نہیں نکلتے ساتھ وہ تو ویسے تو یہ ہوا نہ کہ وہ بھی قائل ہو گیا لیکن اگر عمر جیسا انسان جو سیکنڈ کی عادت ہے وہ یہ بھی اڑے ہوئے ہیں تو پھر ساتھ کون دے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا لَوِجْتَ مَا عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجْرِ کہ اس دنیا میں جتنے پتھر ہیں اگر اتنے منکرینِ زکاةِ کٹھیوں کے آ جائیں اتنے دشمن ہوں میرے جتنے دنیا میں پتھر ہیں والمدر جتنے مٹی کے ڈھیلے ہیں اتنے ہوں والشوک والشجر جتنے درختوں پر کانٹے ہیں اتنے آ جائیں جتنے درخت ہیں کائنات میں اتنے آ جائیں دشمن والجن والانس کائنات میں جتنے جن ہیں اتنے دشمن آ جائیں جتنے انسان ہیں کائنات میں اتنے دشمن آ جائیں اب کتنی بڑی گیدریں ہوگی پھر دشمنوں کی فرما لا قاتلتهم وحدی عمر میں تجھے نہیں بلاؤں گا میں اکیلہ لڑوں گا لا قاتلتهم وحدی میں تم میں سے جماعت صحابہ میں سے ایک بندے کو بھی نہیں کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے اسلام دشمنوں کے ساتھ لڑیں میں اکیلہ لڑوں گا یہ امام جعفر صادق نے رافضی کے سامنے جب پڑھا فرمایا وَقَانَتْ حَاظِلْ آَيَاتُ اَفْضَلَ لِأَبِي بَكْرٍ جو تم نے مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں پڑھی اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللَّهِ ٹھیک ہے یہ ان کی شان ہے لیکن یہ جو يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ یہ آیت مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمَنْ دِينِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تھا پہلا ارتداد اور پہلے ارتداد میں یہ تھا دین کا رکھوالہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے یقینی طور پر اور اس میں جو شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اس آیت میں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے اس سے کہیں بڑی ہے لہٰذا میرا دعویٰ پھر بھی ثابت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرا دعویٰ پھر بھی ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں یہ تم نے آیت پڑی تو آیت جس میں شان بڑی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آیت میں نے بھی تمہارے سامنے پیش کر دی چونکہ رفضی اپنا پورا زور لگا رہا تھا مگر مقابلے میں بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہتے تھے والدن ابو بکر مرتین ابو بکر صدیق تو میرے دورے باپ ہیں تو اب رفضی بولا اس نے ایک اور آیت پیش کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ینفقون اموالہم باللیل والنہار سروں وعلانیہ نازلت فی علی علیہ السلام کہ یہ آیتِ کریمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن کو اور اعلانیاں اور خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں یہ آیتِ کریمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی اس وقت کے آپ کے پاس تھے چار دینار ایک دینار آپ نے رات کے وقت خرچ کیا دوسرا دن کے وقت خرچ کیا تیسرا دینار سررن خرچ کیا چوتھا جو ہے وہ ظاہرن خرچ کیا فرازلت فیہی حاضل آیا تو یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی فقالالہ جعفر علیہ السلام لے حبیبہ کرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من حاضی ہی فی القرآن کہ یہ جو آپ نے بیان کیا برحق ہے اتری ہے ان کی شان میں لیکن تم حضرت صدیق اکبر والی کیوں نہیں پڑھتے جو جس آیت میں اس سے بڑی شان ذکر ہے یعنی یہ جو تم نے پڑھی برحق ہے اور آیت وہ بھی فضیلت والی ہے آیت یہ بھی فضیلت والی ہے خود جو آیت کی فضیلت ہے لیکن جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اس میں جو فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر ہے وہ اس آیت کے اندر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اس سے بڑی فضیلت ذکر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقالالہ جعفر علیہ السلام اب اس رافضی نے تو اپنے طور پر تیاری کی ہوئی تھی اور اچانک آدم کا اور اس نے سوال شروع کر دیئے اور امام جعفر صادق ویسے علم حکمت کا سمندر تھے اور یہ جو حق تھا انہوں نے اس کے لحاظ فی البدی فرن اس کے سامنے یہ امور رکھے اور کہیں پھر وہ آگے سینہ زوری کر کے بڑھ نہیں سکا پھر رستہ ہی بدلتا رہا کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ دیکھو پھر یہ دلیل ہے پھر یہ دلیل ہے اور بالاخر طائب ہوا اور اس موقف کو تسلیم کیا جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لِعَبِي بَكْرٍ اَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالطَّقَى وَالصَدَّقَ بِالْحُسْنَى یہاں تک پڑھ کے کہتے ہیں ابو بکرن امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ کون ہے صدق بالحسنہ من اعطا واتقا ابو بکرن صدق بالحسنہ ابو بکرن فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى ابو بکرن وسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى ابو بکرن اللَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى ابو بکرن وَمَا لِأَهَدٍ إِنْدَهُ مِّنْ نِعْمَةٍ تُجْزَةِ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى أَبو بکرن انفک مالہو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعین الفن کا ادھر چار دینار ہیں شان بڑی ہے ایک رات کو ایک دن کو ایک خفیہ ایک اعلانیا اور ادھر کہا کہ ابو بکر صدیق نے تو چالیس ہزار جو ہیں وہ اپنے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کیے ہیں اور اس طرح کر کے یعنی یہ ایک ایک آیت کے اندر جو فضیلت تھی اور اس کے اندر انگنت جزیات تھے آپ نے یعنی اس انداز میں پیش کیا کہ یعنی تفسیر جو ہے اس میں تیون کرتے گئے کہ یہ کون ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر پانچ مرتبہ لفظ ابو بکر بولا پہلے جب یہاں تک پہنچے وصدقہ بالحسنہ کا ابو بکر فسنو یسرہ لیلیسرہ ابو بکر وسیجنبہ الاتقہ ابو بکر اللہزی یؤتی مالہو یتزکہ ابو بکر تو یہ یعنی اس انداز میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے پڑھی آیت برحق ہے اور فضیلت ہے لیکن یہ بھی تو پڑھو نو جس میں بڑی فضیلت ذکر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اس بنیاد پر آپ نے اسے مبہود کیا اور یہ واضح کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو رب زلجرال نے کس قدر شان و مرتبہ عطا کیا اور ابھی اس دلیل کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا کہ جب یہ آیت چالیس ہزار دینار خرچ کیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کیونکہ الفن کا ذکر ہے ساتھ دینار یا درم کا ذکر نہیں تو چالیس ہزار درم بھی ہوں تو بہت بڑی امونٹ ہے دینار تو پھر سونے کے ہوتے ہیں وہ مزید بہت بڑا ایک توفہ ہوگا سرکار کے لیے تو کہتے حتی تجلل بالعبائی یہاں تک کہ کچھ بھی پاس نہ بچا تو بوری پہن لی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تجلل بالعبائی تو اللہ نے جبری اللہ علیہ السلام کو بھیجا حالانکہ وہ دلوں کے بیت جانتا ہے مگر قیامت تک یہ چیز واضح کرنا مقصود تھی تو جبریل آگئے جبریل اللہ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ علیہ آلہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ابو بکر صدیق کو میری طرف سے سلام دے دو وَقُلْ لَهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر صدیق سے پوچھو ارادن انتانی فی فقرے کہا دا اس فقر میں مجھ پر راضی تو ہو یعنی چالیس ہزار دینار تو محبوب کے لیے ان کو پیش کر دیا اور گھر کا سب کچھ اور کپڑے بھی نہ بچے اور بوری پہن لی تو ابو بکر کیا راضی تو ہو نا دل سے یعنی حالانکہ اللہ دل جانتا ہے لیکن یہ اظہار امت تک تب ہی ہوا اور آج تک پہنچا کہ جب رب نے پوچھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سوال کیا کہ ایک مندہ کر تو بیٹھتا اور پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو سب کچھ میں دے بیٹھا ہوں تو پوچھو ابو بکر اپنے اس فقر میں مجھ اللہ پر تم راضی ہو یا نراض ہو وہ جانتا ہے دلوں کے راز لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے یہ ہے مقام صدیق اکبر کہ رب سرکار کے ذریعے پوچھوا رہا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر محبوبیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر میرا رب پوچھ رہا ہے منخوشتے ہو تو سیئے سالت وچھ رن جو کہ راضی ہو یہ جو اختیاری طور پر تم نے فقر بنا لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے نے استفامیہ انداز میں کہا تین بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں یہ اعلان کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں وَوَعَدَهُ اللَّهُ اَن يُرْضِيَهُ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ بھی آپ کو راضی کرے گا تو یہ مناظرے کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے لحاظ سے یہ آیت بیان کر کے اس کی وضاحت کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے جو قرآن میں ہے اس میں افضلیت اس سے کہیں زیادہ ہے اے رفضی جو تم نے آیت پڑھی اور اس پر پھر آپ نے اس چیز کا اظہار کیا تو یہ ابھی تک چھے سوالات جوابات ہوئے ہیں اس مناظرے کے یہ پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا پھر بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين